بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ جُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد محضور احمد خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا محضبان انیق احمد آج پیام صبح میں ہم بات کریں گے سورة الاسر کے موضوع پر قرآن کریم کی بہت اہم صورت تین آیات میں معنی کا ایک جہان ہے جو پوشیدہ ہے خواتین و حضرات حضرت امام شعفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن کریم نازل نہیں ہوتا صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو انسانیت کے لیے کافی تھی احضر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو صحابہ آپس میں ملاقات کرتے جدہ نہیں ہوتے اس وقت تک جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ اثر نہ سنا دیں خواتین و حضرات بہت اہم سورہ قرآن کریم کا آج بات کریں گے تفصیل سے سورة الاسر کے موضوع پر اپنے اہد کے جید علماء سے لیکن پرگرام کا آغاز ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے سورة الاسر کی تلاوت کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعسر ان الانسان لفي قسر ان الانسان لازین آمنوا وعملوا الصالحات وَتَبَاسَوْ بِلْحَقِّ وَتَبَاسَوْ بِالصَّبْرَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ خوالتین ادراد سورة الاسر مکی سورت کل آیات تین ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک آمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے صدق اللہ العظیم خوالتین وزراء تشریف فرما ہے محترم مولانا محمد اسد ثانبی صاحب ممتاز عالم دین ایک دنیا آپ سے واقف آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا محترم علامہ سید حسن زفر نقوی صاحب دونوں مہمالوں کا خوش آمدیر کہتا ہوا تھانوی صاحب یہ فرمایے آپ کہ صورت الاسر کے تعلق سے جو ہم بات کرتے ہیں مرکزی مضمون سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ مرکزی مضمون کیا ہے اور یہ والاسر قسم کھائی جا رہی ہے زمانے کی قسم قسم ہو گئی زمانے کی پھر ان الانسانہ پھر یہاں پر تاقید کر دی گئی لفی خزر وہاں پر پھر لام تاقید کا آ گیا تو یہ کیا بات ہے اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے سرنامہ کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر باقی قرآن نبی نازل ہوتا تو یہ ایک ہی صورت لوگوں کے لئے کافی تھی یعنی اس میں معانی اور مضامین اللہ تعالی نے ایسے بیان فرمائے کہ جو ایک انسان کے لئے شافی و کافی ہے اور اس کی ابتداء کی والعصر زمانے کی قسم سے جیسے اس علوم قرآن پاک ہے وَالشمسِ وَضُحَاهَا وَالطُور وَالضُحَا مختلف جگہ تو جس چیز کا جو ریلیونس ہوتا ہے اس کا اللہ تعالی تذکرہ کر کے اور قسم کا کلمہ استعمال فرماتے ہیں علماء نے لکھا کہ یہاں وَالعصر کا لفظ استعمال کیا زمانہ یہ زمانہ زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت جو اللہ تعالی نے ایک انسان کو عطا فرمایا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہوتا جاتا ہے یعنی ہر لمحے اللہ تعالی نے جو وقت مجھے عطا فرمایا ہے ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ وہ کم ہوتا چاہتے جا رہا ہے ایک برف کی سل کی طرح پگلتا جا رہا ہے برف کی سل کی طرح آپ نے بہت خوبصورت مثال دی کہ جیسے برف کی سل ہے اور پگلتی جا رہی ہے اس طرح پھر زمانے کی اللہ تعالی نے جو یہاں قسم کھائی اور زمانے کا حوالہ دیا علماء نے لکھا کہ دیکھئے روشنی جو ہے وہ ایک لاکھ چھالیس ہزار میل ایک سیکنڈ کے اندر جاتی ہے یعنی یہ رفتار ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کے رفتار اس سے بھی زیادہ اللہ تعالی نے رکھی ہو جو ہم اور آپ نہیں جانتے انسان کا جو جو اللہ تعالی نے زمانہ آتا فرمایا ہے وقت آتا فرمایا ہے زندگی آتا فرمائی ہے وہ بھی ایسے ہی تیزی کے ساتھ گزرتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی کیا یہاں زمانے کے لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ بات بتائیں کہ دیکھو جو وقت اللہ تعالی نے تمہیں آتا فرمایا ہے بہت قیمتی ہے اور اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرو اگر ماضی میں اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکے تو جب تمہارے کانوں میں یہ پیغام پہنچ گیا تو تم اپنے وقت کا صحیح استعمال شروع کر دو یعنی میں اپنے وقت کی اکاؤنٹیبلیٹی کروں کہ میرا وقت اللہ کی رضمندی کے ساتھ گزر رہا ہے یا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ گزر رہا ہے جو میں وقت گزر رہا ہوں اس میں جو میرے اعمال ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہیں یا اس کے خلاف ہیں وہ خسارے میں ہیں یا علمان لکھا کہ انسان سے مراد انسان یعنی بحیثیت مجموع تمام انسان یعنی جن سے انسان آپ کہلے جیسے زہر کی بات ہوتی ہے کہ زہر ہے مثلا تو اگر وہ ایک چھوٹا سا زہر ہے تو بھی نقصان دے بہت سارا ہے تو بھی زہر نقصان دے ایک آدمی کے لیے نقصان دے اور پوری انسانیت کے لیے بھی نقصان دے تو اسی طرح جن سے انسان فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان خسارے میں ہیں ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفات پائی جاتی ہیں پہلی صفت ہے ایمان یعنی ایمان باللہ اللہ جلل جلالہو کے ایک ماننا اس کو حاکم مطلق ماننا اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ میری زندگی کے اندر ہر اچھائی یا برائی یا کوئی بھی چیز محض اللہ کے حکم اور اللہ کی منشاہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ درخت کا ایک پتہ میرے علم اور حکم کے بغیر نہیں گرتا حالانکہ اس سے کائنات میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتا لیکن میرے بے روزگار یا باروزگار ہونے سے میرے صحت مند یا بیمار ہونے سے میرے صاحب اولاد ہونے یا نہ ہونے سے تو ایک میرے خاندان میں تبدیل ہی آتی ہے تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے حکم اور منشاہ کے بغیر انسان ایک انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا اب ایمان کی بڑی تفصیل ہے جیسے ایمان مفصل میں یہ موٹی موٹی باتیں ہیں ان کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایا کہ یہ جو گاؤں کے لوگ آئے ہیں اور نئے نئے مسلمان ہوئے ان سے کہو کہ مومن نہ کہیں اپنے آپ کو مسلمان کہیں جب تک ایمان تمہارے قلب کی گہرائی میں اور روح کی پہنائی میں نہ پہنچ جائے پھر وعمل السالحات اور جو بھی کام میں اپنی زندگی میں کرتا ہوں دن میں کرتا ہوں رات میں کرتا ہوں دیکھو کیا اس کی جڑیں ایمان میں پہنچی ہوئیں یا نہیں اگر اس کی جڑیں ایمان میں پہنچی ہوئیں اور میرے عمال سالح ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ اگر تم صاحب ایمان بھی ہو گئے اور تم نے عمال سالحہ کیے یعنی وہ عمال کیے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیئے اور وہ عمال کیے جن کی جڑیں ایمان کے اندر پہنچی ہوئیں تو فرمایا کہ پھر تمہارے لئے ہم نے جنت تیار کی ہوئی ہے ہمیشہ ہمیشہ تم نے اس میں رہنا ہے تو فرمایا اور حق کی تلقیم کرنے والے ہوں اور علماء نے لکھا کہ حق کی تلقیم جو ہے حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا اور باطل کے خلاف بولنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ جب یہ منکر ہوتے دیکھتے تھے تو بولتے نہیں تھے اسی طرح یوم السبت کا نہیں منکر بولتے نہیں تھے اور حضرت دعود اور حضرت عیسیٰ کے زبان کے زریعے ان پر لانت بھیجی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ پر اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یوم السبت کی جہاں بنی اسرائیل نے مخالفت کی قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے وہاں بھی ان لوگوں کے اوپر بھی عذاب آیا ہے جو کرنے میں شریک نہیں تھے لیکن کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے بلکہ ٹھیک ہے اس کی بات کو لے کر ہم آگے چلیں ایک منٹ بے زمین بات تو معلوم ہے کہ وطواسہو بالحق کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے باطل کے خلاف بولنا ہے وطواسہو بالصبر اور اب دنیاوی زندگی گزارنے میں اگر ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے حرام کو ترک کرتے ہیں مشکوک چیز کو ترک کرتے ہیں کم تولنا ترک کرتے ہیں ملاوٹ ترک کرتے ہیں رشوت لینا ترک کرتے ہیں تو فرمایا کہ سبر ان اللہ معصابرین قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سبر کرنے والے کو معیتِ الٰہی ملتی اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ ہے اور بھی سبر کے بارے میں قرآن پاک میں بہت جگہ اور جو بات آپ نے فرمایا آخر کہ یعنی دو کام ہیں انفرادی وطواسو بالحق وطواسو بالصبر دو کام ہیں اجتماعی اللہ معصاب سورة الاسر قسم کھائی جا رہی ہے اور زمانے کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ انسان خسارے میں گفتگو کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مولا عارفان علی بن عبیتالیب علیہ السلام اس خلان مجید کے بارے میں فرماتے ہیں بہت سارے فرمانے قرآن میں آپ بھی آپ شرف حاصل کرتے رہتے ہیں کہ ظاہرہو انیق و باطنہو امیق اس کا ظاہر بڑا روشن چمکدار خوبصورت ہے باطن اس کا بہت گہ رہا ہے قرآن مجید میں ایک ہمارے سمجھینے کے لئے عام انسان جو بھی سمجھے گا ایسا نہیں ہے قرآن مجید کوئی پڑھے اس کو سمجھ بھی نہیں ہے اگر عام انسان کے لئے کتاب نہیں ہوتی تو پھر پروردگار عالم حکم کیوں دیدہ پڑھنے کا نازل کیوں کرتا کچھ چیزیں اس میں گہرائی میں جانے کی ہم ابھی صرف ایک لفظ کو لیتے ہیں اثر کو بس اللہ علیہ وسلم اثر پر تفصیل سے میں بات آپ سے کرواؤں گا لیکن یہ جو قسم کھائی گئی اثر سے پہلے واؤ اس واؤ کی جو اہمیت ہے میں چاہتا ہوں وہ ذرا ہمیں تعلیم کریں دیکھئے قرآن مجید قسم کے لئے بہت ساری لفظہ ہے بابی قسم کے لئے ہے قرآن میں یعنی اس کے علاوہ بھی عربی زبان میں واو کی واو کے ساتھ جب قسم کے در جہاں بھی قسم کھائی گئی اس ہے والفجر یعنی تاقید کے ساتھ ہے کہ اور زبانے کے قسم یعنی اور قسمیں تو ہے اور اثر کی قسم یعنی اس میں تاقید ڈالی گئی ہے اس میں اہمیت بتائی گئی ہے کہ اثر کیا کتنی اہمیت تک دیتے ہیں جہاں بھی واو کے ساتھ قسم کھائی جائے گی وہاں اس میں بہت زیادہ تاقید اور زور ہے بہت زیادہ زور آتا ہے اللہم صاحب یہ تو تاقید اور زور زور تو بلکل ہو گئی بات یہ لیکن جیسے آپ نے والفجر سے بات کی والدہا کی بات کی والعادیات اور اس کی بھی قسم اثر کی بھی قسم اچھا اب یہ کہ والعثر کی جیسے بات آپ نے فرمائی بہت اہم بات تاقید ان الانسان لفی خزر اِنَّا پھر تاقید لفی پھر تاقید تو یہاں جو یہ جو تاقیدیں کر رہی ہیں میں یہی ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اثر سمجھ میں آ جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا دس سے زیادہ اس کی تفاصیر ہیں اثر کی مفاہیم اور سب صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ دیکھیں باتین در باتین در باتین مفاہیم جو جتنا سفر تیہ کرے گا قرآن مجید کا اتنے زیادہ اس میں اسے سمندر سے وہ کہہ رہے اور موتی نکال کے لائے گا ایک آدم آدمی سمجھے گا وہ بھی سمجھے گا قیمت صلات کا کیا مطلب عارف ایک پڑھے گا تو وہ اس کے معنی مفہوم میں اور کہیں پہنچ جائے گا ابھی ہم اس کو پہلے معنی میں لیتے ہیں اثر کا وقت وقت اثر اب دیکھیں اس کی احمد کیا ہے ہم اس کو نہیں جاتے دس مفاہیم میں ابھی ہم ظاہری معنی جو عام آدمی کے لئے والا سب وہ یہی سمجھے گا اثر کے وقت کی قسم ابھی ہم زمانے پر نہیں جاتے ہیں اس اثر کے وقت کو لے لیجی کہ کیوں اثر کے وقت کی قسم کھائی جارہی ہے کیونکہ بھئی ایک بات یا کوئی سوال کر سکتا ہے نا کہ فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی واللیل کا بھی ذکر ہے والزوہ کا بھی ذکر ہے تمام چیزوں گئے والاثر کا بھی ذکر ہے اثر کے وقت کی قسم دیکھیں آپ یاد رکھیں کہ اس گردش دورہ میں اثر کا خود اثر کا وقت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے انسان اپنے سارے دن کے کام کو سمیٹھتا ہے چرند پرند سب اپنے آشیانوں میں جانا شروع ہو جاتے ہیں اپنے دن بھر کے کام کو سمیٹھتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے سورج ڈھلے لگتا ہے تاریکی چھانے لگتی ہے یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اثر کے لفظ کو کیوں لیا کیونکہ اب اس کو پھیلاتی جائی ہے اثر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب انسان پورے دن کے بعد اپنا محاسبہ کرتا ہے کیا کرتا ہے یا نہیں کرتا برحال ہے وہ وقت جب کام سمیٹھ لی اب جا رہا ہے اثر کی قسم کیوں اب سمٹ رہی ہے زندگی تاریکی چھانے والی ہے اثر کے وقت کی تشبیح دی جاری ہے کہ اثر کا وقت کیا ہے تم اپنے کام سمیٹھتے ہو چرند پرند سب اپنے اپنے آشیان میں تاریکی چھاری اندھیرہ چھارا ہے اسی طرح زمانوں پر زمانے گزرتے چلے جائیں گے اسی کیلئے کہا گیا اثر فلان اثر زہور اثر جہالت پہلے اسی وقت کے لیے بات کی گئی کہ اثر کا وقت پھر اس اثر کے مفہوم کو آگے بڑھایا گیا کہ اب آگے والے کے لیے کہ اب اس کو سمجھ لو کہ جس زمانے سے تم گزر رہے ہو یہ زمانہ بھی ختم ہونے والا ہے ہمارے لمحے ہمارے پل ہمارے دن ہماری راتیں سب ختم ہونے والی ہیں اثر یعنی آ جائے گی تم پر بھی شام آ جائے گی تم پر بھی اندھیرہ آ جائے گا زمانوں پر اندھیرہ آ گیا زمانے گزر گئے اب اس کو آگے لے کے گئے زمانوں تک لے کے گئے زمانوں کی قسم پھر صرف وہ زمانہ نہیں والا اثر اس زمانے کی قسم جس زمانے میں ہم نے اپنے پیغمبر کو محبوس کیا یہ بھی تفسیر ہے اس کے بعد والا اثر بھولے ہوئے تم کیوں بار یہ واو کہ اب آپ دیکھیں اثر سے پہلے اثر سمجھ میں آ جائے تو واو سمجھ میں آئے گا اثر کی قسم وہ زمانہ جو آنے والا ہے جس کے لئے اللہ کا وعدہ ہے ہوا اللذی ارسلہ رسولہو بالہدہ و الدینی الحق لیوظہرہو والا الدین کل بلوکرہ المشریق زمانہ اب دیکھیں زمانہ پھیلتا جانا ہے اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت اہم بات آپ نے فرمائی یہ آغاز ابتدائی صورتوں میں سے ہیں اور ہوا اللذی اثر سلو بالہدہ و دینی الحق وہ بات کسی اثر میں ہے یہ والاسر کو جتنا پھیلائیں گے آخر در پھیلے گا وہ بھی ایک زمانہ ہے وہ زمانہ آئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھیں آپ جتنے بھی تفسیریں ہیں دس کریں یا بارہ کریں تو یاد رکھیں سمجھنے والا کہ اگر ایک تفسیر مکمل ہوتی تو آج تک سیکنوں تفسیریں نہ لکھی جاتی کیونکہ وہی جو میں نے بات کی کہ مولا نے فرمایا کہ ظاہر و انیق و باطن و امیر مانا در مانا جتنا پھیلاتے ہوگئے اب آئی آپ ان الانسان اللہ فی خسر ابھی اللہ کو چھوڑ دیجئے اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے والا حکم کلی ہے یہ سب کے لیے آمین اللہ کو ابھی چھوڑ دیجئے ان الانسان اللہ فی خسر ہر انسان خسارے میں دیکھیں یاد رکھیں یا خسران مبین کتنی جائے خسارے میں تو ہے نا ہر انسان ہر انسان کیوں جو پل گزر رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے آنی رہا ہے جو دن گزر رہا ہے کم ہو رہا ہے زندگی نہیں جو بڑھ رہا ہے ہر پل وہ اپنے موت کی طرف سفر کر رہا ہے یہ بھی مولا کے قول ہے کہ وہ اپنے موت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے خسران میں تو سب کچھ ہے سب کچھ ہے نہیں تو کہا کہ ہر انسان کو اس خسارے سے تو گزرنا ہے یہ حکمِ کلیت تمام انسانوں کی سرنوشت یہ کہ سب کو خسارے میں اللہ کہاں پر آتا ہے دھائر کے بلاوہ صاحب بھی بیٹھیں وہ جسارت ہو رہی ہے لیکن اللہ آتا وہی ہے کہ جہاں حکمِ استثنائی حکمِ استثنائی کیا جناب سب آدم و ہوا کی اولاد ہیں سوائے چندہ فراد کے جن لوگ جیسے جنابِ مریم صلی اللہ علیہ دھائرے والی تو نہیں تھے اللہ نے اپنے موجزے سے ان کے ماتوں ہیں لیکن باپ نہیں جنابِ مریم کی طرح اللہ وہاں یعنی جس میں سے چند کو استثناء کیا جائے یہ خسارہ سب دیکھیں گے سب کو دیکھنا ہے چاہے مادی ہو چاہے روحانی یہ خسارے میں بھی سارے مفہوم چھپے ہوئے ہیں مادی خسارہ بھی دیکھو کہ جو کماؤگی ہی رہ جائے گا اور جب کمانے کے قابل ہوئے جب روڑپتی عربپتی ہوئے بیماری لگی کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا اور نہیں بھی لگی جب بھی چلے گئے جانا تو ہے نا بیماری نہ بھی لگے تو آخر رفتہ رفتہ خسارے میں تو ہو جانا تو ہے تمہیں سو سال ہو جائے دو سو سال ہو جائے تمہیں جانا ہے واپس جانا ہے خسارے میں تو ہو اللہ سے کیا بتایا گیا کہ چار اصول دیئے گئے سبحان اللہ یہ باقی رہیں گے لوگ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنی موت مرے یا شہید ہوں مگر یہ باقی رہیں گے جن میں یہ چار صفات پائی جائیں گی دو انفرادی آپ نے اشارہ کر دیا دو اجتماعی پہلی صفت کیا ہوگی کہ ایمان باللہ اللہ پر ایمان کر دوسری صفت کیا ہوگی عمل سالح یعنی کہ قول و فیل اس میں تضاد نہ ہو ان کے وہ عمل نہ کرے جو کہتے ہی نہ ہو عمل نہ کرتے ہیں اللہ ہم صاحب کتنی اہم بات ہے یہ کہ جہاں جہاں ایمان کا ذکر ہوا قرآن کریم میں وہاں وہاں عمل سالح کا ذکر ہوا لما تقول و مالا تفالون ہے نا ایمان کے مومنوں ایمان لانے والوں وہ باتیں کیوں کرتے ہیں تم کہتے نہیں کہتے ہو جو کرتے نہیں جی اللہ کو بہت پوری رکھتی ہے یہ بات ایمان اور عمل سالح جو کہتے ہو وہ کرو ٹھیک ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن یہ اس سے پہلے کہ ہم خساری کی طرف آئیں اور ان الانسان الافی خسر پر بات کریں یہ تیزی سے گزرنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے والعصر پر اور جیسا آپ نے فرمایا کہ بہت سارے معنی ہیں اس کے اللہ تعالیٰ یہ زمانہ اپنے آپ کو بھی کہتا ہے تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہا ہے تانوی صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے علامہ صاحب نے بتایا کہ اس کے دس بارہ معنی بتائے گئے ہیں اور جو زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے وہ یہ کہ اس وقت کی قسم جس میں جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغوس کیا گیا اور وہ دنیا میں تشریف لائے اور ان کو نبوت عطا فرمائی گئی اور خاتم النبیین کا تاج ان کو پہنائے گیا یعنی زیادہ جو لوگوں کا رجحان ہے وہ نے اس کے دس بارہ معنی بیان کیے گئے ہیں عصر کے لیکن جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جو بات آگے لارہے ہیں جو آگے دو انفرادی اور دو اتماعی ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر اس کے ریلیونس میں عصر اور زمانے کی بات ہو رہی ہے یعنی جیسے اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے آتا فرمایا ہے جو زمانہ آتا فرمایا ہے انسان کو انفرادی طور پر بھی آتا فرمایا ہے اجتماعی طور پر بھی آتا فرمایا ہے اور یہ وقت جو ہے یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی برف کی طرح پگل رہا ہے یعنی جیسے ایک برف کی سلی آپ لا کے رکھیں تو وہ مستقل پگلتی چلی جائے گی تو جو وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں آپ کی بات کی تائید میں ایک جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہ جو آپ بات کریں یہ تفسیر میں ہے اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں کہ میں جب سمجھا جب ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور چلارہ تھا کہ میری کمائی پگلتی تو وہی بس اتنا بسم اللہ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ واقعی تو وقت جو ہے وہ برف کی طرح ہے اور وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک لاکھ چھہاسی ازار میل روشنی پہنچ جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کوئی حرکت اس سے بھی زیادہ ہو جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے یعنی وقت بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اب انسان اس وقت کو سنبھال لے اور اس وقت کی قدر کرے اور یہ دیکھیں کہ میرا کوئی بھی لمحہ کہیں اللہ جللہ جلالو کی نافرمانی میں تو نہیں جا رہا ہے کہیں کوئی بھی عمل میرا آسے تو نہیں ہے کہ جو میرے ایمان کو نیگیٹ کر رہا ہو یا عمال صالحہ میں نہ آ رہا ہو یا میں کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہا ہوں جس کی جڑے میرے ایمان کے اندر نہیں ہیں تو جب انسان یہ سوچے گا اور اس پر غور فکر کرے گا تو اس کے بعد وہ اس میں داخل ہو جائے گا عمال صالحہ کرنے والے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اسی کے لئے جنت بنای ہوئی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت بنای ہے غور فکر کرے گا جو آپ نے بات فرمائی اور پھر یہ جملہ ہے کہ یہ زندگی برف کی طرح پگھر رہی ہے یعنی رات کو میں جب سونے ایمان سے خود بین راضی فرما رہا ہے غور فکر پر کہ اسی کشمہ کشمہ گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوزے سازے رومی کبھی پیچ و تاب راضی خواتین و حضرات یہ ہے غور فکر کی بات جو آپ فرما رہے ہیں تحانمی ساتھ کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآَمُلُوا صَالِحَاتِ آمال ہوں گے میرے نیک ایمان کے ساتھ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا میں خسارے میں رہوں گا دو کام ہیں اجتماعی اور دو کام ہیں انفرادی وَتَوَاسَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَ بِالْصَبْرِ اجتماعی کام جو قرآن فرما رہا ہے صبر کرو اور کیا کرو کہ بربوط ہو جاؤ ٹیم ورک جو حق والے ہیں حق کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرو ایک ہوتا ہے حضب اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حضب الشیعاتین لَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حق اور باطل کبھی مل نہیں سکتے اِنَّ الْإِنسَانَ الْحِي خُسْرِ پر ہم بات کرتے ہیں ساریو صاحب یہ فرمائیے آپ کو یہاں پر جو انسان کا ذکر ہو رہا ہے یہ انسان تنہا انسان اس کا تعلق یا اس کا اطلاق ہم قوموں پر گروہوں پر بھی کر سکتے ہیں کہ یہ قومیں بھی خسارے میں ہیں جن سے انسان یہ واحد میں بھی اور جمع میں بھی اِنَّ الْإِنسَانَ الْحِي خُسْرِ یعنی انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی پوری یعنی جو جن سے انسان ہے وہ خسارے میں ہے یعنی خسارے سے مراد یہ ہے کہ وہ نقصان میں ہے آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں اگر بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے منافع ہو رہا ہے کم ہوتا ہے تو کہتا ہے نقصان ہو رہا ہے یا پورا دیوالیا ہو گیا تو کہتا ہے نقصان ہو رہا ہے یہاں بھی جو دنیا میں اللہ تعالی نے ایک انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے جب وہ اس پوری زندگی کو اوزار کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اسے پتہ تے رہا کہ نفع کا سودا کر کے آیا ہوں یا نقصان کا کر کے آئے ہوں یا دوسرے آپ اس مثال سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بچہ امتحان دینے کے لیے بیٹھتا ہے اور تین گھنٹے اس کو دیے جاتے ہیں کہ آٹھ سے لے کے گیارہ تک تمہیں بیٹھ کر یہ پرچہ حل کرنا ہے اب وہ پوری توجہ کے ساتھ وہ پرچہ حل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پتہ لیتا ہے کہ میں فیل ہوا یا پاس ہوا تو ایک انسان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالی نے مجھے وقت عطا فرمایا ہے جو وقت اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے جتنا بھی عطا فرمایا ہے اگر میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے ساتھ گزار اور علماء نے لکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے ساتھ گزارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے مثال کے طور پر ایک آدمی دن میں نکلتا ہے اور مزدودی کرتا ہے دفتر میں نوکری کرتا ہے کہیں کرتا ہے یعنی حلال روزی کماتا ہے اور لاکر بچوں کو کھانا کھلاتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو صدقے کا عجرتہ فرمایا جائے گا یعنی وہ روپیہ کمائے ہوا کسی دوسرے کو نہیں دے رہا اپنی ذات پر اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے لیکن اگر حلال آمدنی لارہا ہے پاک آمدنی لارہا ہے پاکی ذہر عزق لے کر آرہا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمائے اس کو صدقے کا عجرتہ فرمایا گا آپ ایک مکان بناتے ہیں اس میں روشندان رکھتے ہیں ہوا کے لیے کھڑکی رکھتے ہیں ہوا کے لیے اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو یہ مکان بنانا آپ کے عبادت بن گیا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمارے جو روز مرہ کے اپنے فائدے کے لیے جو کام ہیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں اب خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم نے ایسی زندگی گزاری کہ ہم نے ایمان کے تقادے بھی پورے کیے اور ہم نے پھر ہر ہر عمل اس عمل سے ہم نے اجتناب کیا جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اور اس عمل میں ہم نے سبقوت کی اور ہر ہر ایسا عمل کرنے کی کوشش کی جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمائے ہوئے فرامین کے پیرامیٹرز کے اندر فٹ ہوتا ہے تو بس یہ یعنی اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نے تمہارے ہی لیے بنائیے کسی دوسرے کے لیے سبحان اللہ اور آپ نے بھی فرمایا کہ ایمان کے تقاضے پورے کیے اب بھی سوال رکھوں گے میں علامہ صاحب کے سامنے کال لینے کے باہر کہ ایمان کے تقاضے کیا ہوتے ہیں صاحب ایمان کون ہوتے ہیں قرآن کسے صاحب ایمان کہہ رہا ہے یہ اس کی بڑی پڑتے ہیں میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ بات کریں لیکن کچھ کالرز اسلام علیکم علیکم السلام سر سنی بھئی اسے صورت کے اسٹارٹ میں تو ایمان کے پر بات ہو رہی ہے نا جی جی اصل میں ہم بات والی باتوں پر تو پیلے آ جاتے ہیں دوسرے وہ تلقین کر رہے ہوتے ہیں جی اور کہ بھئی یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں صبر کریں اپنے اوپر جب آتی ہے نا ہم اس سے پورے ہوتے ہیں صحیح مرضی باتوں کی حد تک تو ہم نے ایمان بھی لیا ہے ہم لوگ اور تلقین بھی کرتے ہیں دوسروں کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن صبر کے موقع جو ہمارے پور آتا ہے ہم چیسا شروع کر دیتے ہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی پہلے تطہیر کیسے کریں تاکہ ہمارا عمل ہی دوسرے کے لیے کافی ہو جائے بہت اچھا بلکل ہمارا عمل دوسرے کے لیے مثال بن جائے بہت اچھا سوال ہے اس سوال میں رکھتا ہوں اللہ مرساہب کے ساتھ میں جی ہمارے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا اسی آیت میں جو آپ نے بات کی تھی اسی میں جواب بھی آ جائے گا کہ ایمان کے تقاضے کیا ہے یہ بظاہر چار اصول ہیں ایمان بھی ہو اور عمل سالے بھی ہو عمل سالے کی تشریح امارت حرمی صاحب نے علامہ صاحب نے ہماری انویسٹمنٹ ہے جس کو اصل میں ہم اپنا خرچ سمجھتے ہیں وہ ہی ہماری بچت ہے یہ جو عمل سالے ہے اسی لئے کہا یہ خسارے میں نہیں ہے یہ تو فائدے میں جا رہا ہے کیونکہ یہ تو جمع کرتا جا رہا ہے اپنا بیلنسٹس کو انویسٹ کہتے ہیں یہ بچاتا جا رہا ہے بعد والی جو دو باتیں ایمان بھی ہے عمل سالے بھی ہے لیکن وہاں ہے کہ ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وسیعت کرتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے یہ جو میرے بھائی نے بات کی یہ وہی ہے کہ ہم عام حالات میں تو ایک دوسرے کو تبلیغ بھی کرتے ہیں حق پر قائم رہنے کی یہ وہ بات نہیں ہے وطواس و بالحقے کا تعلق کب ہے جب مسلمان پر مومن پر مسئیبتیں پڑتی ہیں مسئیبتیں ٹھوٹ پڑیں اس وقت وہ جماعت اب یہ مثالیں بھی دے دیں گے تاریخ اسلام سے پیغمبر کے دور سے اس وقت وہ ثابت قدم رہنے کے لیے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کہ دیکھو مسئیبت آگئی مگر حق پر قائم رہنے ہمیں حق پر قائم رہنے یعنی ایسی مثالیں تک موجود ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے رجس پڑھتے تھے ان کے باپ دادا کی شجاعت کے قصے بیان کرتے تھے تاکہ یہ حق پر قائم رہیں پہلے میں اس کی تشریح کر دوں پھر میں مثالیں دوں گا یعنی یہ اس سے زیادہ اہم ہے آپ نماز پڑھتے ہیں آپ صدقہ دیتے ہیں آپ زکاة دیتے ہیں لیکن مسئیبت کے وقت میں آپ حق کا ساتھ نہیں دیتے تو سب کوئی ضائع ہو گیا اس کے سلسل کے ساتھ ہیں اللہ اللہ نامن وامر السالحات وطواسو بلہتے وطواسو بلصابر واو عاطفہ چل رہے نا سب جگہ علیدہ کوئی چیز نہیں یعنی یہ جب تک چاروں چیزیں جمع نہ ہو لیکن آپ مسئیبت کے وقت میں آپ دیکھیں نا نماز اب میں کیا مثالیں دے سکتا ہوں ہر جگہ پڑھنے لیکن سامراج کی غلامی بھی کر رہے ہیں سامراج کی نوکر بھی ہیں نمازیں تو پڑھ رہے ہیں صدقے بھی دے رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں سامراج کی نوکر بھی ہیں یعنی اس مقام پہ فیل ہو گیا ہے وطواسو بلحق وطواسو بلصبر جب مسئیبت کا وقت آیا جب جنگ کا وقت آیا جب آلام کا وقت آیا مقابلہ کرنے کا وقت آیا اس تیسرے مرحلے میں رہ گئے حق کو چھوڑ کر چلے گئے جنگ بدر ثابت قدمی جنگ احزاب واقعی کربلا آپ دیکھیں تینوں جگہ کتنی مشکلات مثالیں شہکڑ ہیں لیکن تین مثالیں میں کیوں لائے ہوں ان تینوں مثالوں میں ایمان والوں کی تعداد بہت کم ہے بدر میں بھی احزاب میں بھی ظاہر ہے کہ دس سے پندرہ ہزار کا لشکل ہے اور واقعی کربلا میں بھی لیکن ان تینوں مقامات پر آپ دیکھیں مسلمانوں کا کریکٹر کیا ہے ایک دوسرے کو بہادری کہ قصے یاد دینا رہے ہیں ایک دوسرے کو جوش دینا رہے ہیں ایک دوسرے کے بازو بننے میں ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں ہم حق پر ہیں اور پھر ثابت قدمی ان کی ثابت قدم کتنے تینوں مارکوں میں آپ دیکھیں کہ حق باطل کے مقابلے میں کتنے ثابت قدم رہے ہیں کہ شہید بھی ہو جانے کے باوجود فاتح یہ کہنا ہے چون ان کی ثابت قدمی ہے اور ان کا حق بے قائم رہنا یہ وطواسو بالحق وطواسو بالصبر یہ دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں آج کے دور میں کہ مسلمان ہونا آسان ہے نماز پڑھنا آسان ہے زکاة دینا آسان ہے باطل کے مقابلے میں ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی وسیعت کرنا مسئیبت دشمنوں کی سازش کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا استقامت دکھانا یہ متزلزل نہیں ہونا قالو ربنا اللہ سم استقام یہ ہے قرآن کریم جو بچا ربنا افرق علینا صبروں وسبت اقامنا قدموں کو اے اللہ دعا مانگی جا رہے ہیں مضبوط کر یہ ہوتی ہے ثابت اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سم استقام اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اِشْرُونَ سَابِرُونَ اِنْ يَغْلِبُونَ مِنْ اَحْتَئِينَ تم میں بیس سابر ہوئے تو دو سو پر غالب آئے ہیں یعنی یہ مطلب ہے کہ ثابت قدمی اس کے لئے فضائے بدر پیدا کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے بہنی اسی نے تین مثالیں ایسی تھیں جن میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے بلکل یہ تینوں مثالیں ایسی کی جانا قلط ہے افراد کی ثابت قدمی وہ ایک دوسرے کو ساتھی بننے میں ایک دوسرے کو حسنہ دلارہے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھندک کھوڑ رہے ہیں بنیانو مرسوس آنے ہاں بنیانو مرسوس سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنتے ہیں اسی لئے مثال دیکھیں جب تک یہ دو صفت نہیں ہوں گی آپ کی نماز آپ کا صدقہ آپ کا خیرات دیجئے وہ تو پہچانا تو جائے گا مارکے میں جب مارکہ پہش آئے گا اور بات دیجئے جب پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا مومن ہے یہ بہت اہم بات اور اس پر بہت طویل گفتگو ابھی میں کرواؤں گا لیکن جو سوال آیا تھا کالر کا اس میں ایک بات جو ٹھیک میں چاہتا ہوں تھانی صاحب اس پر آپ بات کیجئے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا ہوں حق کی صبر کی تلقیم کرتا ہوں جو آپ نے فرمایا ابھی لیکن میرا کردار وہ نہیں ہوتا جو دین کو درکار ہے ایسے معاملات اگر ہو جائے ہیں تو کیا کرے آج بھی اصل جو چیز ہے وہ تو کیریکٹر ہے کردار ہے کہتے ہیں اگر کردار چلا گیا تو ہر چیز چلی گئی تو قرآن پاک کی جو آیت علامہ صاحب نے کہتا ہے کہ خود تو وہ کرتے نہیں دوسروں کو کہتے ہو انسان جو بات کہتا ہے اس کو اپنے اوپر بھی لاغو کرے اچھا جب آپ اپنے اوپر لاغو کریں گے تو دوسرے کو اوپر بھی عمل کرے گی جب میں اب کوئی بات جو میں کہہ رہا ہوں میرے اوپر لاغو میں کسی کو کہتا ہوں رزق حلال کے لیے لیکن میرا رزق حلال نہیں ہے میں کسی کو رشوت سے روکتا ہوں خود نہیں رکتا ہوں میں کسی کو کم تولنے سے روکتا ہوں خود نہیں رکتا ہوں تو میرے کہنے کا اثر کیسے ہوگا اثر نہیں ہوگا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جس چیز کی دوسرے کو تلقین کر رہا ہے حق کی تلقین کر رہا ہے بھی حق پہ چلنے والا ہو نا صبر کی تلقین کر رہا ہے خود بھی صبر پہ چلنے والا ہو آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صبر ختم ہو گیا سڑکوں پہ آپ اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کاروباری اداروں میں دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں یعنی مسلمان قوم میں سے صبر شاید لگتا ہے کہ بلکل ہی ختم ہو گیا ہم اور ممالک میں جاتے ہیں وہاں میں صبر نظر آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی تھی حساب میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا انہوں نے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا اب یہ نا وَتَوَاسَهُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَهُ بِالسَّبْر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے وقت صبر کرتے ہیں کاروبار کرتے وقت دکان پر خریداری کرتے وقت یعنی صبر جو ہے ہمارے کسی جگہ لائن کے لگنے میں کتنا صبر ہے ہم لوگوں میں آپ اور میں اس کو بہتر جانتے ہیں تو قرآن پاچ میں جو اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی وَتَوَاسَهُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَهُ بِالسَّبْر ایک تو یہ کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں مجھے ایک انگریزی کا مقولہ ہے نا کہ کہ اگر کوئی آدمی اکیلا ہے لیکن وہ سچا ہے تو وہی اکثریت بن جاتا ہے تو ہمیں اس اکیلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جو سچ بولنے والا ہے جو حق کی بات کرنے والا ہے اور ہم اپنے اندر صبر پیدا کریں اور صبر اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے شکری کی ایک قسم ہے شکری کی ایک قسم ہے اس کا بات کریں گے تفیل سے کچھ کالرز کو لیتا ہوں اور پھر یہ وَتَوَاسَ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَ بِالسَّبْر سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا ایمان صاحب ایمان کون لوگ ہوتے ہیں صفات کیا ہوتی ہیں قَدْ اَفْلَحَ الْمُمِنُونَ کن کی بات قرآن کریم کر رہا ہے اور جو ابھی بات فرمائی تھی آپ دونوں حضرات تھے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهَ سُمْ مَسْتَقَامُوا یہ کون لوگ ہوتے ہیں اور میں سوال یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم مانے بغیر کیا صاحب ایمان بنا جا سکتا ہے یَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُحَكِّمُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُ سبحان اللہ قرآن پاک کی آیت اسلام علیکم سر فرمائی میں شاید بات کر رہا ہوں کراسی کے علاقے لانڈی شہربات سے جو نہ فرمائی سر سر میرا سوال یہ ہے کہ ایمان اور عقید میں کیا فرق ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سور اصل میں جس ایمان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے وہ ایمان کیسے پر دیکھے جا سکتا ہے اصلا وہ ایمان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ایمان رقید میں کیا فرق ہے سرکار آپ کی خدمت میں دونوں سوال دیکھیں پہلے لفظی وہ رکھ دیتے ہیں مانا ان کے سامنے اس کے بعد پھر استلاحی مانا ایک ہوتا ہے لغوی مانا ایک ہوتا ہے استلاحی مانا تو ایمان یاد رکھیں کہ امن اس کا مادہ ہے امن میں پروردگار عالم نے جو بھی نام دی ہیں مہاں کئی فساد نہیں ہے انسان ان سے سے اسلام سلم سے ایمان امن سے پہلے لفظی مانا سمجھ لیں ایمان جو پناہ میں آگیا نہیں اللہ کی پناہ میں آنا اسلام کی پناہ میں آگیا اور وہی جو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُبِكُم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخلی ہو اسلام یہاں بھی میں مولا عارفان کی تعریف کا احسارہ لوں گا آپ نے فرمایا کہ اسلام اقرارم بل لسان زبان سے اقرار کرنا جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ مجھے نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے یہ ہے اسلام اب یہ میں اسطلاحی معنی بتا رہا ہوں ایمان کیا ہے ایمان کے لیے انسان کو زبان سے کہنے کے ضرورت نہیں ہے ایمان کا تعلق کیوں کہ دل سے ہے تو ہم نے کسی پرگرام میں شاید کبھی یہی بات کی تھی کہ یہ انسان کے آمار سے ظاہر ہوتا ہے ایمان کا اظہار ہوتا ہے اس کے عمل کے ذریعے جو عمل کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مومن ہے مومن کو اپنے زبان سے نہیں کہنا پڑتا کہ میں مومن ہوں پہلے ایمان سمجھنے پھر عقیدہ سمجھاتا ہوں ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن کے آمار سے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے اپنی زبان سے میں کہتا ہے پھر انہوں شور ماں چاہتا ہے پھر انہوں کہ میں مومن ہوں مومن نہیں مومن اپنی زبان سے نہیں کہتا کیونکہ اس کا تعلق ہے دل کے ساتھ اس کے دل میں ایمان ہے اسلام کا اقرار زبان سے ضروری بتانے کے لئے بھئی میں مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تعالق دل لے سارے ایمان مانا کیا ہوا دل میں عقیدہ کیا ہے عقیدہ کا مادہ ہے عقد گرا ایمان کا تعلق ہے میرے دل کے ساتھ عقیدہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک عقد قائم نہ ہو عقد کسے کہتے ہیں یا ایوہ اللہ زبان آمنو اوفو بالوقود سور مائدہ کا آغاز کہاں سے ہوا اے ایمان مان لانے والو اب دیکھیں ترجمہ سے بات میرے بھائی کو سمجھ میں آ جائے گی یا ایوہ اللہ زبان آمنو اوفو بالوقود اے ایمان مان لانے والو اپنے اہد و پیمان کو وفا کرو پورا کرو عقد اسی لئے عقد بے عقد نکاح اس کے لئے دوسرے کا ہونا ضرور یعنی کم سے کم دو کے درمیان ہوگا تو عقد قائم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں عقد بے عقد نکاح یعنی وہاں بھی محفوم کیا وہ جو تم نے اہد و پیمان اللہ کے ساتھ کیا اس کو کم عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وہ اہد و پیمان جو اس نے اللہ کے ساتھ باندھا ہے یہ اس کا ظاہری معنی ہے کہ عقیدہ وہ کیونکہ عقد سے نکلا یہ میرا عقیدہ یعنی یہ میرا اہد و پیمان ہے یہ میرا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ میرا وعدہ ہے یہ میرا رسول کے ساتھ وعدہ ہے یہ میرا عیمہ کے ساتھ وعدہ ہے میں اس پر اپنا عقیدہ رکھتا ہوں تو جب تک سامنے ایک والا نہ ہو اس وقت تک یہ عقد قائم نہیں ہوتا ہے ایمان کا تعلق دل کے ساتھ عمال انسان کے ظاہر کرتے ہیں عقیدہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے میدانِ عمل میں جب انسان جیسے ابن نے کہا وَتَوَاسُ بِالْحَقِ وَتَوَاسُ بِالْصَبْرِ ایسی جب منزلیں آ جائیں یہاں ایک امام حسین علیہ السلام کا قول بھی پڑھنا چاہوں گا تاکہ اور آسان ہو جائے عقیدہ کا مانا اِنَّ الْحَيَاتَ عَقِيدَتُمْ وَجِحَادُ زندگی صرف عقیدہ اور اس عقیدے کے خاطر جہاد کا نام ہے عقیدہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا سب جانتے ہیں بس وہی عقیدہ ہمارے نہیں اللہ کے ساتھ جو میرا اہد و پیمان ہے پوری زندگی مجھے اس کو بچانے کا نام ہی یہی عقیدہ ہے پوری زندگی اس کو بچانا اس کے لئے لڑنا اِنَّ الْحَيَاتَ عَقِيدَتُمْ وَجِحَادُ عقیدہ اور اس کی خاطر جہاد ہے یہ عقیدہ وہاں سے نکلا یعنی کبھی کبھی مترادف بھی ہوتے ہیں مانا ہم ایک کی جگہ ایمان کی جگہ عقیدہ کی جگہ ایمان کیونکہ عام لوگوں کو ان کی تفصیلات تو نہیں معلوم ہوتی استعمال کر لیتے ہیں لیکن فرق یہ ہے دونوں بلکل واضح کر دی بات آپ نے اچھا علامہ صاحب سوالات کی جوابات آگئے اِلَّا لَذِينَ آمَنُوا اس وی پر ہم بات کر رہے تھے صاحب ایمان کے اوصاف خوبیاں خصوصیات من ایک سوال یہ رکھا تھا کہ صاحب ایمان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم مانتا ہے مانے بغیر گزارا نہیں ہے قرآن پاک کی آیت ہے نا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اللہ تعالی قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا ایمان کامل نہیں ہے فَلَا وَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم لَا يُؤْمِنُونَ وہ اپنے آپ کو مومن کہلائی نہیں سکتے حتی يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ اگر کوئی آپس میں معاملہ آجائے جس میں آپ کو وہ فیصل نہ مانے اور آپ کے فیصلے کو نہ قبول کریں پھر جو فیصلہ آپ نے کیا ہے کسی کے خلاف بھی جائے تو دل میں تنگی نہ محسوس کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور اپنے سر کو اس کے سامنے جھکا دیں علماء نے لکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مطلق اگر نہیں مانے گا اور ان کے فیصلے کو بلکل لیا تسلیم نہیں کرے گا تو وہ آدمی مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے اچھا آپ نے یہاں ایک حدیث ہے مشہور حدیث جبرائیل کہلاتی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے تمام تقریباً حدیث کی کتاب ہوئے ہیں کہ وہ راوی کہتا ہے کہ جا رجلن شدید بیاضی سیابی شدید سوادشار لا یرا علیہ السفر لمبی حدیث کہ وہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اجنبی آدمی کو دیکھا اور اجلے کپڑے پہنے ہوئے تھا کالے بال تھے اور کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں تھے اور اس نے آ کے پھر ایمان کا سوال کیا اسلام کا سوال کیا احسان کا سوال کیا پوری لمبی حدیث ہے جیسے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاصہ اس کا ایمان قلب کی گہرائی کا نام ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ عقیدہ کا نام ہے اور اسلام اس کے ظاہری عامان ہیں یعنی جب میں نماز پڑھتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں یا حج کرتا ہوں زکاة دیتا ہوں تو میں اس بات کا ادھار کرتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن میرے قلب کو چیر کے اگر آپ دیکھیں اور میری روح کے پہنائی بھی آپ جا کے دیکھیں اگر وہاں یعقیدہ موجود ہے کہ اب میرا حاجت روا اور میرا مشکل گشہ اللہ جللہ جلال ہوئے اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ روزی دینے والا نہ دینے والا اولاد دینے والا نہ دینے والا میری زندگی میں کوئی بھی اچھائی پیدا کرنے والا یا نہ پیدا کرنے والا اللہ جللہ جلال ہوئے اور اللہ جللہ جلال ہوئے کے حکم اور منشاہ کے بغیر میں ایک انگلی بھی اوپر اٹھانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا ہوں اس کا نام ہے ایمان پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ ہے اللہ پہ ایمان لانا و ملائکتی فرشتوں پہ ایمان لانا و کتوبی ہی و تمام کتابوں پہ ایمان لانا و رسولی تمام رسولوں پہ ایمان لانا والقدری خیری و شری اور تقدیر کے اوپر ایمان لانا والباق سے بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اگر ان چیزوں کے اوپر آدمی کا ایمان ہے تو یہ ہے یدخلی الیمان فی قلوبکم تو وہ آدمی مومن کہلے ہیں سبحان اللہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے جانے کے بعد جو اجلے کپڑے پہنا ہوا تھا کہ یہ جبریل ایمین تھے فرمایا ہذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم یہ جبرائیل تھے جو تمہاں دین سمجھانے کے لئے آئے تھے خواتین و ذرات بہت اہم گفتگو بہت مذہب بھی مجھے بہت آرہ تھا بات کرنے میں اور نئے نئے نکات سامنے آ رہے ہیں یہ ہوتا ہے کسی عالم سے بات کرنے کا نتیجہ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے ہمارے علمی کمی کو دور کرتے ہیں سورة الاسر پہ بات ہم نے شروع کی ہے آج بہت سے در کھلیں گے اس کے انشاءاللہ بہت تہداری ہیں آئیں اس میں اللہ اللہزین آمنو پہ بات رکی ہے ابھی صاحب ایمان کون ہوتے ہیں ان میں اوساب کیا ہوتے ہیں ان کی صفات کیا ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں قد افلاح المومنون وہ جو فلا پا جاتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں کامیابی سے مراد کیا ہے کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں قد افلاح منزکہ کیا تذکیہ کے بغیر کامیابی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تذکیہ کیا ہے اور صاحب ایمان اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام معاملات میں حکم سرکار دعالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنا لیں خواتین وزرات جہاں آج بات رک رہی ہے کل وہیں سے شروع ہوگی آج کی بات قول ہے عمر الممنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارہ ہوتے ہیں سچے دوست خوشیوں میں زینت اور پریشانیوں میں سہارہ ہوتے ہیں صاحب نحج البلاغہ حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ وجہ کے اس قول پر پروگرام ختم کرتے ہیں انیق احمد کو اجازت خدا حافظ